مدھے گازہ سے بڑی خبار جوہاں پر بھیشن بمباری ہوئی ہے رہائشی لاکھوں میں بمباری ہوئی ہے اسرائیلی حملے میں ستران ناغریکوں کی موت کی خبار ہے اسرائیلی حملے میں کئی گھر بھی تباہ ہو گئے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریسکیو میں جھوٹی نظر آئی ہے کئی ایجنسیا تو مدھے گازہ کی تصویر ہے کیونکہ اتری گازہ کی بات مدھے گازہ اور ساتھ ساتھ دشنی گازہ کی طرف اب اسرائیلی بمباری شفٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ اسرائیلی فائٹر جیٹ کا بڑا حملہ ہوا حماس کے انفرسٹرکچر پر حملہ کیا گیا حملے میں حماس کا ہتھیاں ڈیپو تباہ ہو گیا حماس نے کئی ستین ویکل بھی اڑھائے ہیں تو یہ تصویریں آپ کے سامنے حماس کا انفرسٹرکچر اڑایا جا رہا اس کو ختم کیا جا رہا ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے ازرائلی ائر فورس کی طرف سے اس سٹرائک کو انجام دیا گیا اور جو حماس کے ٹھکانے ہیں ان کا انفرسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا گیا اسی حملے کی تصویر ہتھیاں ڈیپو تباہ خیدہ جو یہاں پر ہتھیاں اکھٹا کر کے رکھے گئے تھے حماس کی طرف سے اس کو تباہ کر دیا گیا اس بیچ خبر یہاں رہی ہے کہ رکھ سکتی تھی حماس کی بربر کرتود محلہ افسر کے انپوٹ کی ہوئی ہے اندیکھی ٹیم کی افسر نے کہا محلہ ہونے کی وجہ سے میری اندیکھی کی گئی یہ بہت بڑی خبر ہے سات اکٹوبر کی جو کرتود سامنے آئی جنر سہار جو خفلیاب حماس نے مچایا تھا اس کو لے کر ایک محلہ دھکاری کا بیار حماس کی تیاریوں کی پوری جانکاری دی گئی تھی تو یہ اپنے آپ نے بہت بڑا بیان ہے جو اسرائیلی محلہ افسر کے طرف سے پتلائی جاری ہے اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے اسرائیلی محلہ سرولانس ٹیم نے جانکاری دیا اور کیسے اسے بڑے عدھکاری نظرانداز کیا ہے یہ جانکاری کیوں ہے میں کیوں کہ آپ کو یاد ہوگا سات اکٹوبر کو جب حماس نے حملہ کیا تو بارہ سو سے چودہ سو اسرائیلی ناغری کسے مارے گئے تھے بھید بھاو نے کرایا ہے کیا نرسہار یہ بڑا سوال کیونکہ محلہ افسر کا یہی دعویٰ ہے محلہ افسر کی باتوں کو ہلکے ملیا گیا جو اس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے شیرش افسروں نے محلہ افسر کو انسونا کیا گازہ سیما سے آئی انپوٹ کو نظرانداز کیا گیا سرویلانس ٹیم نے ہفتہ پہلے ہی بقاعدہ حماس کے ایسے حملوں کی تیاری کی بارے میں آگاہ کر دیا تھا بارڈر سے حماس کی ٹریننگ کی بقاعدہ جانکاری بھی بھیجی گئی تھی حماس کے اور سے خون خرابہ کی آشنگ کا جتائی گئی تھی جو دعویٰ محلہ دھکاری کی طرف سے کیا گیا ہے اس اسرائیلی سرویلانس ٹیم میں صرف ینگ محلہ ہیں ٹیم کے ایک محلہ نے کیا کہا کاش کسی پروش نے سوچنا بھیجی ہوتی تو شاید آج یہ حال یہ قتل عام نہ ہوتا جو سات اکٹوبر کے دن دیکھنے کو ملا دشفنی اسرائیل کے اندر آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی محلہ سرویلانس ٹیم نے گازہ بارڈر پر کیا دیکھا تھا جس کی جانکاری انہوں نے سینئر ادھکاریوں کو دی تھی لیکن اس کو افسوس کی نظرانداز کیا گیا پوری جانکاری بیگ وال کے ذریعے جو ٹریننگ میں دکھا وہی سات اکٹوبر کو ہوا اس بات کا دعویہ محلہ سرویلانس ٹیم کی طرف سے حماس کے لڑاکوں نے ٹریننگ کے لیے کئی پوسٹ کو بنا رکھا تھا یہ بقاعدہ دیکھا گیا تھا سرویلانس ٹیم کی طرف سے حماس کے ٹریننگ پوسٹ ویسے ہی تھے جیسے ادھر آئیڈی آف کے تھے یہ تیاریاں حماس نے کر رکھی تھی لڑاکے ان پوسٹ پر حملے کی ٹریننگ لیتے ہیں نظر آئے تھے یہ دعویہ محلہ دھکاری محلہ انٹیلیجنس سرویس کی طرف سے کیا گیا ہے قریب دیڑھ مہینے سے سیما پار سے ڈرون بھی بھیجتے تھے یعنی بہت پہلے یہ آگاہ کیا گیا تھا تیاریاں تھی کئی دن ایک ساتھ کئی ڈرون اسرائلی زمین پر بھی آتے تھے یہ سب کچھ جو دیکھا محلہ دھکاریوں نے وہ سب کچھ بتایا سات اکٹوبر کو وہی سب کچھ ہوا جو ٹریننگ میں دیکھا گیا تھا حماس کی ٹریننگ میں لیکن جیسا کی دعویہ کیا جا رہا ہے کہ ان سب کو نظرانداز کیا اور پھر کیا ہوا پھر پوری دنیا نے سات اکٹوبر والا نرسہار دیکھا جو قتلیام حماس نے مچایا اسرائیل اور حماس کی بھی جنگ کا آج پیتالیس ودن ہے ابھی تک اسرائیل حملوں میں اتری گازہ کو تباہ کر چکا ہے اسپتال اسکول اور یہائشی مارتوں پر تابر توڑ حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے لگاتار حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے انتر راشتری منچ پر اس کی جم کر آلوچنا ہوئی ہے کہا گیا کہ اسرائیل ناغریکوں کو نشانہ بنانے کے لیے اسپتال یا پھر اسکولوں پر حملے کر رہا ہے لیکن آئی ڈی ایف کی طرف سے جو ثبوت جاری کیے گئے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کی ایسا کرنا آئی ڈی ایف کی مجبوری تھی کیونکہ جانبوچ کر حماس نے ایسی جگہوں پر اپنے کمانڈ سینٹر کمانڈ پوسٹ بنائے تھے جہاں پر حملہ کرنا آئی ڈی ایف کی مجبوری بن گئی لیکن ان حملوں میں عام ناغریکوں کو بھاری قیمت چکانی پڑی آج ہم حماس کی کرورتہ کے دو سب سے نئے ویڈیو ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو یہ بتلا رہے ہیں کہ کیسے عام لوگوں کو ڈھال بنائے گیا کیسے عام لوگوں کا شکار آئی ڈی ایف کی طرف سے کیا جائے بقاعدہ یہ پلاننگ ہی خود حماس کی طرف سے رچی گئی وہ حماس جو ان کو رہنما بننے کی بات کرتا ہے